بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مولانا سید اسخر حسین رحمت اللہ علیہ کے جہاں مہمان ہوئے کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سمیٹھنا چاہا مولانا اسخر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہیں بتایا کہ دسترخوان جاڑ دوں پوچھا دسترخوان جاڑنا بھی آتا ہے مفتی صاحب حیران ہوئے کہ اس میں جاننے والی کونسی بات ہے لہذا یوں پوچھا کہ آپ بتا دیجئے کیسے جارتے ہیں فرمایا یہ بھی ایک فن ہے پھر ہڈیوں کو گوشت لگی بوٹیوں کو روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے ذرات کو الگ الگ کیا پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں کتے کھا سکیں گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں بلی کھا سکیں روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تاکہ پرندے کھا سکیں چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چونٹیوں کا بل قریب تھا پھر فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ رہے کہ جہاں ایک صاحب مہمان ہوئے تو ان کے کھانے میں پھل پیش کیے فراغت پر اس عالم صاحب نے کہا حضرت پھلوں کے چلکے میں باہر پھینک دیتا ہوں سوچھا پھینکنے بھی آتے ہیں انہوں نے کہا اس میں آنے والی بات کیا ہے فرمایا میرے پڑوس میں غربہ رہتے ہیں اگر سب چلکے ایک جگہ پھینک دیئے تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی پس تھوڑے تھوڑے چلکے اس طرح متعدد جگہوں پر پھینک دے کہ دیکھنے والے کو احساس بھی نہ ہو بعض لوگ روٹی کے بڑے ٹکڑے کورا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں یہ سخت بے عدبی ہے دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھ دیں ایک بزرگ اپنی سواری پر بیٹے کہیں جا رہے تھے اور چنے بھی کھا رہے تھے ایک چنہ ہاتھ سے گر گیا انہوں نے سواری روکی اور نیچے اتر کر چنہ اٹھا کر کھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی کہ اس بندے نے میرے رزق کا عدب کیا آج کل مشروع پیتے ہوئے تھوڑا سا مشروع برتن میں بچا دینا فیشن بن گیا ہے یہ تکبر کی علامت ہے اور رزق کی بے عدبی ہے حضرت اقتص تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے لئے دودھ لائیا گیا اور تھوڑا سا بچہ ہوا دودھ سرہانے رکھ دیا اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی جب بیدار ہوئے تو گلاس اپنی جگہ سے غائب پایا خادم سے پوچھا کہ بچے ہوئے دودھ کا کیا معاملہ بنا اس نے کہا حضرت ایک گونٹ ہی تو تھا پھینک دیا آپ بہت نراز ہوئے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی خود ہی پی رہتے یا توتے بلی وغیرہ کو پیلا دیتے تاکہ مخلوق خدا کو فیدہ پہنچتا پھر ایک اصول سمجھایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں فیدہ اٹھاتا ہے اس کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے حضرت خواجہ فضل الہی شاہ قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ کی خانکہ پر سالکین کا ہر وقت حجم رہتا تھا ایک مرتبہ جب سالکین کے لیے دسترخواں بچایا گیا اور خانہ چن دیا گیا تو حضرت نے فرمایا فقیرو یہ روٹی جو تمہارے سامنے رکھی ہے اس کے گندم کے لیے کھیت میں باوضو خل چلایا گیا باوضو پانی دیا گیا جب گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو اسے باوضو کٹا گیا پھر گندم کو بوسے سے باوضو جدا کیا گیا اس گندم کو باوضو پیس کر آٹا بنایا گیا پھر اس آٹے کو باوضو گوندا گیا اس کی روٹو باوضو بنائی گئی پھر باوضو آپ کے سامنے لاکر رکھی گئی کاش کہ آپ اسے باوضو کھا لیتے